اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم مبارک حالا سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبین صل اللہ علیہ وآلہ 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 اپنے کچھ حساسات آپ لوگ کے ساتھ شیئر میں کرنا چاہتا ہوں کل اور تھا خان صاحب نے میٹنگ بلائی تھی تو اس کے لئے کل ہمیں جانا پڑا واپس رات میں پہنچا ہوں اسلام بہت اور ابھی میں جا رہا ہوں کشامل اسلام کو پھر اپنے علاقے میں کل جو پہلی ملاقات خان صاحب سے یہ حادثے کے بعد ہوئی تو میرے کچھ احساسات ہیں جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں نہ صرف ایزا پاکستان طریق انصاف کے ایک ورکر کے بلکہ اس ملک کے ایک شہری کے طور پر جو اس نے فیل کیا جب عمران خان صاحب کل ہماری سینئر لیڈرشپ کی میٹنگ تھی اور ہم ایک چھوٹے حال نمہ کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے میٹنگ کے لیے تو سب جب ہم بیٹھ گئے تو تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور دروازے سے خان صاحب ویل چیر پہ ان کو بٹھا کے لائے گیا انہوں نے مریض کے وہ بلو کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور یہ پیر پہ ان کے پلسٹر تھا یہ ادھر پورا اور یہ لیفٹ پہ بھی تھا لیکن رائٹ پہ ہدھر پہ زیادہ تھا اور ٹانگ ان کے اس طرح سے تھی اور جب وہ انٹر ہوئے ہیں تو ان کے چہرے پہ ہلکی سے مسکرات تھی لیکن تکلیف کے اثار بھی تھے کیونکہ چار گولیاں کھا کے یہ آدمی میں حمد ہے کہ وہ قوم کو سلام اس نے کیا حوصلہ بڑھایا کنٹینر سے نکلتے ہوئے مت بولیں کہ اس کا خون بہرہ تھا چار گولیاں کھا چکا تھا اور ساتھ ہی اس کے زخمی تھے جو پہلا احساس میرے دل میں اس وقت پیدا ہوا وہ یہ تھا کہ عمران خان ہم نے ایز ای ریاست آپ سے انصاف نہیں کیا عمران خان آپ اس قابل نہیں تھے کہ آپ کو گولی ماری جائے لیکن کیا کریں یہ نصیب ہے جس نے بھی اس دھرتی کے لیے سٹینڈ لیا ہے شیر کی طرح جیا ہے تو ہمیشہ اس پہ چوہوں نے حملہ کیا ہے ہمیشہ اس پہ ان لوگوں نے حملہ کیا ہے جو اس ملک میں اس ملک کے کسی غیرت مند آدمی کو لیڈر کو نہیں برداشت کر سکتے لیاقت علی خان شہید ہمیں یہ عزاز حاصل ہے کہ تحریک پاکستان میں لیاقت علی خان صاحب ہمارے گھر میں انہیں میرے دادا پیر محمد صاحب کے ساتھ سٹیک کیا پیر محمد خان میرے دادا مرہوم آل انڈیا مسلم لیگر سردار عبدالرب نشتر اور لیاقت علی خان شہید ہمارے گھر ہاتھیان میں ہمارے دیرے پہ رہے طریق پاکستان میں میرے دادا نے پھر طریق پاکستان میں جیل بھی کاتی جو دیرہ اسماعیل خان جیل میں پھر ان نے کچھ دن گزارے طریق پاکستان میں ہمیں یہ بھی عزاز حاصل ہے کہ سن چالیس میں جب قرارداد پاکستان پاس اُڑی تھی تو لاہور میں قیدیعظم محمد علی جناہ کے ساتھ میرے دادا پیر محمد خان اور میرے لیڈر کے والد خان اکرام اللہ خان صاحب اُدھر ہی موجود تھے میں اس پہلے کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی نے ہمیں موقع دیا عمران خان کے ساتھ کام کرنے کا اس ملک کے لیے آپ اس کو پسند کریں نہ پسند کریں آپ عمران خان صاحب کی سیاست سے اگری کریں کس اگری کریں وہ ایک الہدہ کانی ہے لیکن آپ اس کو گولی مار دیں گے میں ابھی تک میرا ذہن یہ ایکسپٹ نہیں کر رہا میں خود لایر ہوں بیش مار ایسے کیسز میں ہمیں پیش ہونا پڑتا ہے لیکن میرا ذہن ایکسپٹ نہیں کر رہا میرا دل ایکسپٹ نہیں کر رہا کہ اس ملک میں کوئی اس لیول تک گر سکتا ہے اور اس لیول کی کمینگی کر سکتا ہے کہ وہ اس قوم کے اس لیڈر کی جو ہر پاکستانی کے دل میں ہے اپنے ایون مخالفوں کے دل میں بھی ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس کی سیاسی مخالف ہیں لیکن اس کی قدر کرتے ہیں ان کی خدمات کی قدر کرتے ہیں اس ملک کے لیے جو عمران خان صاحب کا کردار ہے اس کی قدر کرتے ہیں یہ جو گولی ماری ہے انہوں نے یہ انہوں نے ہر پاکستانی دردمند پاکستانی کے اے نیدر ماری ہے یہ بھول دائیں کہ آپ نے صرف عمران خان پہ گولی چلائی ہے آپ نے علی محمد خان پہ بھی چلائی ہے آپ نے ہر پاکستانی کے دل پہ گولی چلائی ہے اور یہ خون صرف عمران خان کا نہیں گرا یہ بائیس کروڑ عوام کے دل سے خون رسا ہے آپ کو پتا ہے آپ نے کیا کیا ہے جب تک میرے جیسے لوگ زندہ ہیں اس خون تک قرض تمہیں چکانا پڑے گا جس نے یہ کیا ہے لیکن قانون کے طریقے سے انشاءاللہ لات رکھنا یہ بات جس نے گولی چلائی ہے وہ بھی میری یہ ویڈیو سن اور دیکھ رہا ہوگا ہم قانون کو مالنے والے لوگ ہیں اس دردی پہ اپنا تن مند دھن وارنے والے لوگ ہیں اس ملک کے لیے ہم نے سیاسی میدان میں لڑے جب ملک بنا رہے تھے پھر میرے خاندان سے لوگ اس ملک کے لیے لڑے سان اکھتر میں لڑے میرے مامو میجر محمد علی خان لڑے میرے فیملی میں جو ہیں فورس کے بھی لوگ ہیں سیاستدان بھی ہیں لکھاری بھی ہیں سرکاری ملازم بھی ہیں میرے والد سرکاری ملازم تھے بیروکرائٹ تھے دادا میرے سیاستدان تھے تو ہر طرح کے لوگ ہمارے خاندانوں میں ہیں میں پورے پاکستان کی اب بات کر رہا ہوں ایک ہی گھر سے کوئی شخص سیاستدان بنتا ہے دوسرا فوجی بنتا ہے ہم بھائی ہیں آپ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے لیکن ان چیزوں کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے یہ صرف علی محمد کا یا مراد سعید کا یا ہم جیسے کسی اور کارکن کا کام نہیں ہے کہ عمران خان کی حفاظت کریں ٹیکہ نہیں لے رکھا صرف کارکنوں نے یہ اس ملک کے ریاستی داروں کا بھی کام ہے وہ صرف چیرمن طریقہ انصاف نہیں ہے وہ ایکس پرائیم منسٹر آف پاکستان ہے امت مسلمہ کا لیڈر ہے امت مسلمہ میں ماتم تھا لیکن پھر خوشی کی بھی خبر آئی کہ جان بچ گئی ہے مزاق بنا لیا ہے کیا اب بینظیر صاحبہ کی شہادت کافی نہیں تھی ہم نہیں اور افورٹ کر سکتے کتنے ٹیپو سلطان اس درطی پہ واریں گے کوئی حد ہوتی ہے پچاس سال بعد ایک لیڈر اس قوم کو ملا ہے شیم آن آل آف دیم آپ بزدل ہیں سامنے آکے بات کرو تو مجھے دکھ اس کا ہوا میں دوسری تیسری جماعت کا طالب علم تھا جب امران خان صاحب کو ایزا کپتان دیکھا اس آدمی نے ہمیشہ اس سبز لالی پرچم کی لاج رکھی ہے یہ پہلی بار اس کے پیر میں گولی جو لگی ہے پہلی بار اس کے پیر کو چھوٹ نہیں لگی سن تیراسی چوراسی میں بھی اس کو شن فریکچر ہوا تھا وہ بھی پاکستان کی خاطر اس کا بدن دکھا تھا میں ہر اس آدمی ہی قدر کرتا ہوں جو پاکستان کے لیے جس کے جسم جس کی جان کو تکلیف پہنچتی ہے یا وہ امتحان سے گزرتا ہے بہت سے کھلاڑی گزریں میں شعب اختر سے کیوں پیار کرتا ہوں کیونکہ وہ پاکستان کے لیے اس کے بدن کئی جگہ سے چھوٹا ہے تو امران خان وہ کھلاڑی ہے اور وہ کپتان ہے اور وہ سیاستان ہے اور وہ سوشل برکر ہے کہ جس نے اس ملک کے لیے اپنی جانواری ہے دوہزار تیورہ کے الیکشن مجھے یاد ہے الیکشن سے دو ایک دن پہلے جب یہ خبر آئی میرے حلقے میں الیکشن تھا بڑی مشکل سے اپنے کارکنوں کو حاصل ہے دیا تھا انہیں صرف سیاست نہیں کل اس کو جس اسپتال میں ایک طرح سے پناہ ملی انسان کی زندگی میں ماں وہ ہستی ہے کہ جب اس کو دکھ پہنچتا ہے تو اپنی ماں کے پاس جاتا ہے تو ماں تو اس کی اب اس دنیا میں نہیں ہیں لیکن اپنی ماں کے نام پہ اس نے اپنے ملک کی ماں کے دکھوں پہ مرہم رکھا ہے جو شوکت خانم اسپتال میں بے شمار لوگوں کو علاج ہوتا رہا میرے اپنے خاندان کے لوگوں کا بھی علاج ہوا ہے تو ہر دفعہ جب اس پہ گولی چلتی ہے یا اس کی جان پہ حملہ ہوتا ہے یا وہ گرتا ہے اب تو مجھے یہ بھی شک ہے کہ وہ دوزار تیرہ میں بھی یہ کوئی ٹرائپ ہی نہ ہو جان کی نہ گر آیا وہ خان کو تو وہ شوکت خانم کے انس کی آغوش میں اس کو پناہ ملتی ہے ماں تو نہیں ہیں لیکن اس کے نام پہ ہسپتال تو ہے جہاں وہ اور اس جیسے بہت سے لوگوں کو اللہ شفا دیتا ہے تو بڑا مجھے دکھ ہوا یہ ہم کرتے ہیں اپنے ناشنل ہیروز کے ساتھ ہم نے حکیم سعید شہید کے ساتھ کیا کیا ہم نے مفتی شامیزہی شہید کے ساتھ کیا کیا ہم نے اس ملک کے اور بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ جو ہے ہم نے کیا کیا کوئی ہم نے نہیں چھوڑا وہ آدمی اس کو کیا کمی تھی اس کو کیا کمی تھی جب اس کی شادی ہوئی پہلی عربوں نہیں کھرموں پتی خاندان ہے ایک شرط تھی ہماری بابی کی جس سے ان کے دو بچے ان کا گھر ٹوٹا ہے پاکستان کیلئے ایک شرط تھی ان کی کہ میں میرے ساتھ چلے جاؤ واپس لندن چلے جاؤ یہ لوگ تو میں نہیں چھوڑیں گے اور عمران خان اپنے بک میں بھی لکھتے ہیں آل راؤنڈ ویو میں اگر کسی کو توفیق پڑھ لیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے دوست کہتے ہیں کہ سیاست میں مت جانا یہ لوگ تو میں زندہ نہیں چھوڑیں گے یہ ارلی نائنٹیز میں خان صاحب کی کتاب جب میں ینگ تھا سٹوڈنٹ تھا میں نے پڑھی تھی آج وہ بات سچ ثابت ہو رہی ہے تو خان صاحب کیوں نہیں گئے جہمامہ بی بی کے ساتھ انہیں کہا نہیں میں پاکستان نہیں چھوڑ سکتا اور اتنی غیرت اس میں کہ وہاں کا قانون ہے کہ اگر خاتون طلاق لے تو اس کو آدھی پروپٹی ملتی ہے اگر مرد طلاق لے تو اس کو آدھی دینی پڑتی ہے ان کے آدھی پروپٹی پہ ان کا حق تھا کھربوں کا ان کا حق تھا لندن میں کھربوں روپے کی یہ جو ادر سے میاں صاحب جیسے لوگ گئے جو پاکستان سے کرپشن کر کے لوگ گئے ہیں اور وہاں اپنے ایون فیلڈ بنائیں اس کو حلال کا اپنے حق کا مل رہا تھا اس نے کہا نہیں میری غیرت گوارہ نہیں کرتی میں اپنی وائف سے ایک ٹڈی پیسہ بھی لوں انہوں نے وہ خانہ ہی کاٹ دیا جن لوگوں نے وہ پیپرز دیار کیے تھے انہوں نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ انہوں نے وہ خان صاحب نے وہ کراس ہی کر دیا کہ سوال ہی نہ پیدا ہو ان سے ایک ٹڈی پیسہ بھی ایک پاؤنڈ بھی لینے کا تو جو اپنی وائف کو کھرموں کی چیزیں واپس کرے اور نہ لے کوئی گھڑی چوری کرے گا شرم نہیں آتی ان لوگوں کو بہرحال اس آدمی کو سلام ہے کہ جب اس کی ماں مر رہی تھی اپنی بک میں لکھتا ہے امران خان لکھتے ہیں کہ مجھے وہ درد محسوس ہوا کہ جب میری ماں کینسر سے مر رہی تھی تو کہتے ہیں کہ میں چونکہ کرکٹ سٹار تھا نیشنل ہیرو تھا میں اپنی ماں کو امریکہ لندن لے جا سکتا تھا میں لے گیا لیکن نہ بچا سکا پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے جب وہ مر رہی تھی جب فوت ہو رہی تھی شاکت خانم صاحبہ تو ان کی ان کی باڈی کے پاس آخری لمحات میں خان صاحب کہتے ہیں میں نے اللہ سے یہ وعدہ کیا کہ میری تو ماں جا رہی ہے میرے تو بساط میں تھا اپنی ماں کو میں امریکہ اور انگلینڈ لے کے چلا گیا لیکن میرے ملک میں ایسے بہت سے غریب ہیں جو اپنی ماں کو اپنے ملک میں اسپتال میں راج نہیں کرا سکتے ان کا کیا ہوگا وہ اب یہ سوچے یہ آدمی ینگ مین چونتیس پینتیس سال کی شاید اس وقت عمر ہوگی خان کی اور اس ینگ ایج میں اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یا اور وہ کھلاڑی تھا تب یہ وہ سپر سٹار اور وہ کہتا ہے میں نے اپنی ملک کی ماں کو اور نہیں مرنے دینا وہ پھر شوکت خانم بنانے کی بنیاد پڑی اس دن یہ اس آدمی کے ساتھ ہم نے کیا ہے اس میں دم ہے کہ ملک کے سپر پاور کو دنیا کے سپر پاور کو کہہ سکتا ہے کہ absolutely not یہ میں اس وقت پشاور ویلی میں ہوں یہ پشاور ویلی میں میں جا رہا ہوں اگر یہ اڈے ان کے ملتے ہیں یہ پشاور خون خون کی ہولی ادھر پھر کھیلی جاتی ہیں یہ پشاور خونہ خون ہوتا یہ سواد خونہ خون ہوتا یہ خیبر ڈسٹک یہ ممن ڈسٹک یہ باجوڑ اور اس آگ کے شولے پر اسلام آباد اور لاہور اور کراچی میں بھی پہنچتے اس نے تو پاکستان بچایا جب اس نے اڈے نہیں دیے when he said absolutely not he was fighting for پاکستان اور اگر امریکہ کے ساتھ ساتھ وہ روس سے بھی تعلق چاہتا تھا تو کیا گناہ تھا اگر ہمیں وہاں سے سستا تیل ملتا ہے یا چین کے ساتھ ہمارا جو ہے سالہ سال کا تعلق ہے اس کو مضبوط کر رہا تھا سیپیک کو مضبوط کر رہا تھا تو یہ گناہ تھا اور چلے آپ کے جتنی بھی مخالفت ہے آپ نے کر دیا نا رات کے بارہ بجے قوم کے ہیرو کو آپ نے بے رخی سے نکلوا دیا وہ تو قوم ہے جس نے اس کو زندہ رکھا ہے سیاسی اور جسمانی طور پر جو آپ نے کر دیا تو اس پہ اقتفاہ کر لیتے کوئی شرم کر لیتے کوئی حیاء کر لیتے اتنی آپ میں حیاء نہیں ہے کہ آپ نے اس قوم کے اس عزین بچے کے ساتھ یہ کیا اس کی تو ماں بھی نہیں ہے اس دنیا میں باپ بھی نہیں ہے افسوس ہے یہ میں بتانا چاہتا ہوں سب کو میں وان کرنا چاہتا ہوں یہ بائیس کروڑ عوام کی ریڈ لائن ہے آپ ساتھویں نسل تک اس دبے کو پھر نہیں دو سکنگے کر آپ یہ کر جاتے اور اپنی طرف سے آپ نے کر دیا ہے آپ کے خاتمیں امران خان is dead اللہ نے ان کی اللہ نے ان کی زندگی بچائی ہے اور اس پہ میں تحریک انصاف کی میں اور اپنی مین لیڈرشپ کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اتنے قیمتی ہیرے کی کیا اس پہ اپنے آپ سے ہم سوچیں کہ ہمیں اس سے زیادہ حفاظت نہیں کرنی چاہیے تھی کیا ہم نے یہ وہ قدر کی ہے امران خان کی جو امران خان کی ہونی چاہیے ہمیں ہمارے لیے تو بس وہ جیتنے کے ایک مشین ہے جہاں امران خان کو کھڑا کریں علی محمد کو ووٹ پڑ جائے وہ منسٹر بن جائے امرانے بن جائے تم ایم پی بن جاؤ تم وزیراللہ بن جاؤ اور یہ امران خان کل نہ رہے پانچ ووٹ نہیں پڑیں گے ہمیں انشاءاللہ خان صاحب کو کچھ نہیں ہوگا میں ورگرز کو اور پاکستانی قوم اور خاص کر خواتین کو کہنا چاہتا ہوں جو دعائیں کرتی ہیں اپنے اپنے اس عظیم ہیرو اپنے لیڈر کے لیے آج صبح جب میں پشابر کیلئے نکل رہا تھا تو کچھ اپنے ایک دو جلسوں کی ویڈیوز اس نظر سے ویسے ہی گزرنی طرح نے اس میں میں دیکھ رہا دا خواتین اور بچیاں اور بزرگ عورتیں مائیں دوپٹے سر پہ رکھے ہاتھوں میں پاکستان کے جنڈے یہ یہاں پہ سٹیکرز چھوٹی بچیوں کے پاکستان زندہ بات اور کون بچائے گا پاکستان اور یہ پاکستان کے طرح نے پیچھے قائد کی پکچرز پیچھے علامہ کی پکچرز یہ تو ایک ایٹموسفیر کر دیا اس آدمی نہیں پاکستان سے محبت کا اور وہ آدمی جب وہ اپنی وزارت عظمہ سے اتنی بے دردی سے نکالا گیا تو وہ کیا کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے امران خان نہیں اس ملک کو امران خان سے زیادہ پاک فوج کی ضرورت ہے اتنا اس میں اخلاقی ضرورت ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی طرح نہیں ہے کہ ملک سے باہر جا کے انگلینڈ میں بیٹھ کے صفحہ سالار کو گالیاں دے خدا نخواستہ غلط باتیں کرے کیا نامیہ صاحب نے اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے مریم بی بی نے بھی کیا ان کا بھی نوٹس لیا جانا چاہیے خان صاحب نے کیا کہا میرے سے زیادہ میرے ملک کو میری فوج کی ضرورت ہے اور کہتے ہیں یہ ملک بھی میرا ہے یہ فوج بھی میری ہے تو بات ختم ہو گئی اس سے آگے کوئی کیا بات کرے کہ میرے سے زیادہ اس ملک کو میری تو یہ اگر کوئی سوچ رہا ہے کہ عمران خان کو فوج سے لڑا دے یا قوم کو فوج سے لڑا دے قوم اور فوج ایک ہے قوم اور عمران خان ایک ہے کچھ چیزوں بے اختلاف ہو سکتا ہے جو خان صاحب نے بات کی کہ میں اگر کوئی بات بھی کرتا ہوں تو میں تعمیری تنقید کرتا ہوں میں اپنے ادارے کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں تو خدارہ میں میری تو خیر توقع نہیں ہے جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے میری اس ملک میں کس سے توقع نہیں ہے میری صرف اپنے رب سے توقع ہے اور اپنی قوم سے توقع ہے انشاءاللہ ہم عمران خان کو خوش نہیں ہونے لیں گے اللہ ہمارے ساتھ ہے اور انشاءاللہ اللہ کی مدد سے اور قوم کی مدد سے اور قوم کی تعاون سے میرا لیڈر زندہ سلامت اسی قرصی پر پھر آئے گا اور دو تہائی سے آئے گا اور آپ لوگوں نے لے کے آنا ہے لیکن مجھے کل دکھ بڑا ہوا اس لیے کہ ایک ہیرو کو ہم نے اس کے سامنے ہم بڑے ہوئے ہیں میری ان کی عمر میں فرق ہے کافی بھی پچیس ایک سال کا تو ہوگا جس کو ہم نے ایک ہیرو کے طور پر دے گا اور اس نے کیا کیا ملک کے لیے سارے زندگی ملک کے لیے تو کھیلا ہے اور ملک کے لیے تو کیا ہے کون سا سیاستدان ہے جو جا کے انیورسٹیہ بنا رہا ہے جا کے اسپطال بنا رہا ہے اور اب ایک نہیں تین بنا گیا ہے اور ملک کے لیے یہ مسافرخانے کل میں لاہور رات تھوڑا جگہ راستے بند تھے میں بھی ایک دو جگہ اتجاج میں میں بھی تھا تو میں دیکھ رہا تھا ایک جگہ جو مسافرخانے عمران خان صاحب نے بنائے تھے تو پناہ گا جو ہے تو وہ روشن تھی لاہور میں اس میں غریب لوگ رات کو سوتے ہیں وہ جن کو ہم انسان کی نظر سے نہیں دیکھتے جو ہم جب لاہور، اسناعباد، کراچی میں جب ہم بڑی بڑی گاڑیوں میں جاتے ہیں تو راستوں میں کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کودال لیے وہ باجہ وڑ سے آئے ہوتے ہیں وہ ممن سے آئے ہوتے ہیں وہ سندھ اور بڑوچستان کے دور افتادہ پہاڑوں سے آکے اپنی زندگی اپنے بچوں کے لیے کچھ کماتے ہیں وہ رات کو اس پناہ گاہ میں سوتے ہیں اس کا بھی مزاق بڑھایا گیا کہ وہ لوگ جو سمین پہ سوتے تھے ان کو پناہ گاہ دی رات کو عزت سے سوئیں صبح وضو اچھے غسل خانے اور گزارے لائک ناشتہ اچھا صاف شفاق رات کو کھانا اور کم از کم سر کی چھت کی جب تک اس کی اپنی کوئی گزارہ نہ ہو تو وہ اس مصافر خانے میں اس پناہ گاہ میں وہ تھوڑا سا وقت گزار لے عزت دی اس نے غریب کو عزت دی یہ عزت دینے کی کوشش بھٹو نے بھی کی تھی اس کی بیٹی نے بھی کی تھی دونوں کے ساتھ کیا ہوا خاص کر بیٹی کے ساتھ تو بہت بڑا ظلم ہوا کہ باپ پانسی چڑ گیا بیٹی جو ہے وہ دماغے میں اڑا دی گئی لیکن خان کو ہم اس طرح نہیں جانے دیں گے سب سے پہلے بائیس کروڑ عوام کے سینوں کو چھلنی کرنا پڑے گا تب وہ گولی امران خان کے سینے پہ جائے گی لیکن صرف زبانی کلامی جذباتی ناروں سے نہیں عملی طور پر ہمیں ہمیں کچھ کرنا پڑے گا میں آخر میں پھر توقع رہتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا بندہ مجھے سن رہا ہے جو ذمہ دار آدمی ہے بند کمروں میں لوگوں کی زندگی اور موت کے فیصلے مت کرو عوام کو فیصلہ کرنے دو کس کے ہاتھ میں اس ملک کا اقتدار تھمانا چاہتا ہے امران خان صاحب کے یا کسی اور کے یہ فیصلہ عوام پہ رکھ دو خدا رہا اس میں تمہاری بھی عزت ہے اس میں ہماری بھی عزت ہے اس سب کی عزت ہے اور باقی جان جو ہے وہ ایک دن ویسی ہی جانی ہے کسی کی بیستی نہ کبھی کیا میں نے نہ کبھی کروں گا نہ کسی کے حلاف ذاتی بات کبھی کیا نہ کروں گا لیکن جب بات پاکستان پہ آئے گی جب بات امران خان پہ آئے گی پھر علی محمد اور میرے جیسے آزاروں بولیں گے خدارہ وہ وقت مت لاؤ جب جو تھوڑے بہت بندن رہ گئے ہیں وہ ٹوٹ جائیں اس ملک کو چلنے دو اس آدمی کو جینے دو اس کی زندگی میں بہت سے لوگوں کی زندگی ہے وہ بہت سے لوگوں کی دلوں میں رہتا ہے ان کی آنکھوں کی امید ہے یہ امید مت چینو اب یہ تو آنکھوں میں صرف آنسوں ہیں کل کو اس میں صرف خون اتر آئے گا یہ آنسوں کو آنسوں رہنے دو ان کو خون میں مت بدلنے دو یہ نقصان پاکستان کا ہوگا تمہارا کچھ نہیں ہوگا تمہارا تو بہت کچھ باہر ہے ہمارا نقصان ہوگا انشاءاللہ نہیں ہوگا انشاءاللہ عمران خان جیئے گا دوبارہ وزیراعظم بنے گا اور انشاءاللہ اس ملک کو ہم وہ ملک بنائیں گے جو صوفی محمد برگت علی صاحب فیصل آباد والے فرماتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ تمہیں جنگلوں میں کانٹے چنٹا ایک ملنگ ایک بزرگ ایک درویش یاد آئے گا جو کہا کرتا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کی ہاں اور نہ ہوگی what was he predicting کہ پاکستان ایک سپر پاور بنے گا یہ وہ بات ہے جو قاعدی اعظم محمد علی جنا نے 1942 میں لائف میکزین کو انٹریو دیتے ہوئی کی تھی کہ when he was questioned کہ mr. جنا after independence how do you perceive پاکستان کہ آپ آزادی کے بعد پاکستان کو کون سا ملک دیکھنا چاہتے ہیں تو قاعد نے فرمایا تھا کہ I perceive پاکستان to become the pivot of the world کہ دنیا کی ایک مضبوط طاقت بنے گی یہ دنیا کا ایک بہت مضبوط مورچہ بنے گا اس پہ دنیا ایک طرح سے اس طرح ایک بہت مضبوط پلر پہ جھت ہوتی ہے امارت کی تو قاعد کا vision یہ تھا کہ پاکستان نے ایک بہت بڑی طاقت بننا ہے اور انشاءاللہ بننا ہے انشاءاللہ عمرانس خان کے ساتھ مل کے ہم کریں گے لیکن دل کا کچھ دکھ تھا کہ وہ آدمی جو پاکستان کے لیے جیا پاکستان کے لیے جی رہا ہے پاکستان کے لیے مرنا چاہتا ہے اس کو ستر سال کی عمر میں ہم نے گولیاں مروا دی ہیں جرم کیا ہے ملزم کا جرم کیا ہے پاکستان سے محبت حمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور چھوڑیں وہ غلام رسول جو پیدا پا اترتا ہے ایزا وزیر اعظم پیدل اترتا ہے مدینہ منورہ میں پیدل جاتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اثر پہ جا کے روتا ہے گرگراتا ہے اس پہ تہین رسالت کے بھی آپ نے الزام لگا دیئے کوئی شرم کوئی حیاء ہے آپ میں یہ غلام رسول ہے اور اس کے ساتھ میرے جیسے غلام رسول ہے کسی کا باپ پی اس کا کچھ نہیں کر سکتا پاکستان زندہ بات امران خان پا اندہ بات اس وقت میں یہ کابل ریور کو کروس کی ہے پیشاور کے غریب ہوں سلام ہے پیشاوریوں آپ کو زدت اسلام پیشکوانا طول پاکستان کو دے دیل کو پکتنو تاوس چی کم غیرت پا امران خان کردے دو تاوس چی کم تریخیز را امران خان لرہو تی ہے پیمان چی حق ما داکو چی پکتون چی پکتون چی پکتون ہوئی ماشا اللہ اوی تل با پلار دنبرونو سرازم ایما پکتون دا پکتون ہو سرازم وای اغیار چی دا دوزاق جبه دا زبا جنت دا پکتون ہو سرازم پکتون ہو تاسو پا امران خان پکتو کردے اللہ دی تاسو لددے اجر درکی امران خان زندہ بات